امسال کی کتاب اس کا اٹھائیس مقاب اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ باگتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی مانت دلیر ہے ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں لیکن صاحب علم فہم سے انتظام بحال رہے گا مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلات دھار می ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا شریر کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن شریعت پر عمر کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں شریر عدل سے اگاہ نہیں لیکن خداون کے تعریف سب کچھ سمجھتے ہیں راستروں مسکین قدروں دولت من سے بہتر ہے تعلیم پر عمر کرنے والا دانہ بیٹا ہے لیکن مصوروں کا ہم نشین اپنی باپ کو رسوا کرتا ہے جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بھڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے جو کان پھیڑ لیتا ہے تاکہ شریعت کو نہ سنیں اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے جو کہ صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے وہ اپنے گھڑے میں آپ ہی گرے گا لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے مالدار اپنی نظر میں دانہ ہے لیکن اکل مند مسکین اسے پرک لیتا ہے جب صادق فتح یاب ہوتے ہیں تو بڑے دھوم دھام ہوتی ہے لیکن جب شریعت پرپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترہ کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی مبارک ہے وہ آدمی جو صدا ڈرتا رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا مسکینوں پر شریر حاکم گرشتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچ کی مانت ہے بے اکل حاکم بھی بڑا ظالم ہے لیکن جو لالت سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑے کی طرح بھاگے گا اسے کوئی نہ روکے جو راست رو ہے رہائی پائے گا لیکن کج رو ناغہان گر پڑے گا جو اپنے زمین میں کاشکاری کرتا ہے اور روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا دیانت در آدمی برکتوں سے معمور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کے لئے جلدی کرتا ہے بے سزانہ چھوٹے گا طرف تحریک کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لئے گناہ کرے تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتے کہ افلاس اسے آدھ بائے گا آدمی کو سرجش کرنے والا آخر کا زبانی خوشامت کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھائرے گا جو اپنے والدین کو لوٹتا ہے کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں وہ غارت گھر کا ساتھی ہے جس کے دل میں لالچ ہے وہ جگڑا بھرپا کرتا ہے لیکن جس کا توکل خدامن پر ہے وہ فربا کیا جائے گا جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے کوف ہے لیکن جو دنائے سے چلتا ہے رہائی پائے گا جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا لیکن جو آنکھ چوراتا ہے بہت معلوم ہوگا جب شریر بھرپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈونٹے نہیں ملتے لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں آمین